السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پات سو تین رجوع کے احقامات مولانا تاہر گیاوی کا رد درس فقہ درس دعوت دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد رجوع کی شرعی احسیت رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتی ہو اور وہ ایک ہی ہستی ہے اللہ رب العزت کی ہستی اسی لئے رجوع علاللہ مشہور اور معروف ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع تو یہ امر مستحسن ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفلقہ کے شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہو یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے سے اپنے ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود نہ چمکائے اور نہ ہی اسے اپنی طرف منصوب کرے بلکہ یہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے چونکہ علم اور منصب کی بنا پر ہمیں مقام اٹا کیا گیا ہے اس لئے وہ ہماری طرف رجوع کر رہا ہے اس سے زیادہ ہماری اور کوئی حیثیت نہیں رجوع دراصل عفو ہے رجوع کا قبول ہونا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے اور جب عفو درگزر کیا جاتا ہے تو دل اور دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے مفتی ابو القاسم صاحب بنگلہ دیش کے وفت کو لکھ کر دینا چاہیے کہ فیل وقت سب کچھ صاف شفاف ہیں مولانا سعید صاحب کو خوشی سے اجتماع میں لے جا سکتے ہو اور اسی طرح مولانا سعید صاحب کی فائل دار العلم کی ویب سائٹ سے بھی افو یعنی ڈیلیٹ کر دینی چاہیے صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بھولا دیتے ہیں جگہ اور گواہ سے بھی بھولا دیتے ہیں مولانا طاہر گیاوی کا رد مولانا طاہر گیاوی صاحب مذلہو نے اپنی تقریر میں فرمایا رجوع قبول کیا جا سکتا ہے مگر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مولانا طاہر گیاوی صاحب کا علم حدورہ ہے اور انہیں اپنے اصلاف کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں نمبر ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کل ایک سو بیس فقہی مسائل میں غلطی کی تھی اور شاگردو اور ہم آثر فقہاں نے ان کی خطاؤں پر متنبع کیا تو امام صاحب نمبراللہ مرقدہو نے فوراں باقاعدہ رجوع فرمایا امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری ایک جلد بنام رد علی امام ابو حنیفہ کے نام سے لکھی تقریباً وہ جلد ساتوی یا آٹھوی جلد ہے سات سو آٹھ سات یا آٹھ نمبر کی ہے نمبر دو کتاب مادن الحقائق شرح قنز الدقائق مصنف مولانا محمد حنیف گنگوئی صاحب فازل دیوبن نے بھی کئی مسئلے بنام رجوع امام ابو حنیفہ اپنی کتاب میں قلم بند کیے ہیں نمبر تین اکثر ائمہ فقہاً ائمہ حدیث سے خطا اور اس پر ان کا رجوع ثابت ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیسیوں مرتبہ رجوع کرنا ثابت ہے اب رہاں مسئلہ اعتماد کا تو ہم مولانا طاہر گیاوی سے پوچھتے ہیں کیا کیا آپ امام ابو حنیفہ ائمہ فقہ و ائمہ حدیث اور حضرت رحمہ اللہ علیہ مجمعین پر ان کے رجوع کے بعد ان بزرگوں پر اعتماد رکھتے ہیں یا نہیں یا پھر صلفی اور غیر مقلدین کی طرح ان بزرگوں پر سب وہ شتم کرتے ہیں جس طرح مولانا سعید صاحب پر کر رہے ہیں اگر آپ سابقہ بزرگوں پر کوئی حرف نہیں کہتے تو پھر مولانا سعید صاحب پر یہ سارا گھسہ اور بھڑاس کیوں نکالی جا رہی ہیں اس کا جواب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر مولویوں کی طرح آپ بھی بغض سعاد اور بغض علیاسی نسل کی محلک بیماری میں مبتلا ہیں اللہ سے توبہ کرے اور مولانا سعید صاحب سے معافی مانگے دعوتی عالمی مشورے اس وقت امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب زید مجدہم سے ہم یہی کہیں گے کہ ملکوں کے اجتماعوں میں جانا اگر دشوار ہو رہا ہو تو یہ بھی من اللہ ہے پاکستان ہو کے بنگلہ دیش گئیں جانے کی ضرورتی کیا ہے ہندوستان کا سہمائی مشورہ تو عالمی مشورہ بن چکا ہے ملک والے اپنے تقاضے لے کر آئیں گے اور اسی طرح بھوپال کا اجتماع بھی عالمی حیثیت کا اجتماع ہے وہ بھی ان امور کے لئے مناسب ہے اور حج کا موقع تو ہے ہی ہو سکتا ہے سیرت کے ایک ادھور باپ کی تکمیل کا وقت آ گیا ہو یعنی امیر اپنے ہی مقام سے سارے عالم کے دعوتی کام کی نگرانی کرے اسی لئے اللہ تعالی نے اچھے اچھے ساتھی جو اجتماع سنبھال سکیں دعوتی کام کو سمجھا سکیں عطا فرما دیئے ہیں ہر جگہ شیوخ کی حاضری اہل متصوفہ کی ترتیب ہوا کرتی ہے اہل دعوت کی نہیں ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان ابن عفان علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی مجمعین ملکوں میں بہت کم گئے مگر جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے رہے اللہ نے مدد فرمائی دین پھیل گیا ماشاءاللہ خطہ کام کرنے والوں سے ہوتی ہے کام کرنے والوں ہی سے خطہ ہوتی ہے کام نہ کرنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والوں سے تو کوئی خطہ اور غلطی سرزد نہیں ہونے کی ماضی میں بھی اہل تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی مگر اس وقت کے بڑے انہیں معذور اور سیکھتھڑ سمجھتے تھے اور پیار اور شفقت سے ان کی اصلاح فرماتے تھے اف و درگزر کرنا ان کے اخلاق کریمانہ میں شامل تھا میواد کے ایک دیہات میں ہمارا ایک ساتھی جو بالکل انپڑ وہ بیان کر رہا تھا اور اس مجمع میں بارہ کبار علماء موجود تھے تین شیخ الحدیث چار مفسرین دو مفتیانی کرام جھوم جھوم کر جاہل کی بات سن رہے تھے یہی نہیں بلکہ بیان ختم ہونے پر اس سے معانقہ کر رہے تھے بعد میں لوگوں نے ہلکہ لگا کر ان حضرات کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے تو پتا چلا کہ یہ بزرگ حضرات یہاں کسی کی یہاں دعوت میں آئے تھے سادگی اتنی تھی کہ دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس ہیں عیبوں پر پردہ ڈالنا ان کی عادت تھی الفصیح افسح کے وہ مستاق تھے یعنی اچھائیوں کی کسرت میں خرابیوں کی قلت کو نظرانداز کر دیتے تھے بعد والوں میں وہ خون نہیں رہی انہوں نے الفصیح افسح کی مثال قائم کی یعنی گڑاور دودھ میں مینی ڈال دینے والا کام کیا یعنی مولانا سعید صاحب کی ہزاروں خوبیوں کو چند مشتبہ باتوں کی وجہ سے پامال کر دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں تبلیغ والوں کا کیا ہوگا فائدہ اہلِ علم پر کوئی آفت آ جائے تو علم ان کی رہبری کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر کم علم اور سیدھے سادھے لوگوں پر کوئی دینی آفت آ پڑتی ہے تو وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کسی پر اعتبار کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے آخر دین اور دعوت دین سے کنارہ کشی ان کا مقدر اور نصیب بن جاتی ہیں دار العلم کے مفتیان کرام کی علمی اور سیاسی بصیرت مفتیانی کرام نے چند شورائیت کے افراد کو خوش کرنے کے لئے ان کی تائید کی اور ایک فرد یعنی مولانا سعید صاحب کی مخادفت پر کروڑوں تبلیغ والوں کے دین اور ایمان اور ان کے جذبات کو رون درڈالا واہرِ علمی بصیرت جن باتوں پر فتوہ صادر کیا گیا وہ باتیں اتنی اہم نہیں تھی ان باتوں میں نہ کفر تھا نہ نفاق نہ بغاوت صرف انداز بیان حمیت دعوت اور اپنی بات کو شدت کے ساتھ منوایا تھا یہ کاروبار تو ہمارے مدارس کے سارے علماء جو فقہ پڑھاتے ہیں چوبی سو گھنٹے کرتے ہیں ہماری مراد اپنے مسلکی موقف کو درست ثابت کرنے کے لئے دوسرے مسلکوں کا کبھی رد تو کبھی استخفاف تو کبھی استہزا یہی سلوک اگر دعائی اپنے متبعین دعوتی کام کے حق اور درست ہونے اور دوسرے دینی کاموں سے افضل ہونے کو سمجھائے تو کونسی قیامت آگئی یہ قیامت تو ہر فقہ ہی اپنے طلبہ کے ساتھ رات دن برپا کرتا ہے اگر دوران درس فقہ کوئی ویڈیو بنا لے اور درس فقہ کو من وعن عوام میں وائرل کر دے تو عوام ڈنڈے لے کر آ جائیں گے کہ مفتی صاحب امام شافعی اور امام مالک اور امام حنبل کو اور ان کے مسلک کو برا بھلا کہتا ہے مزاک اڑاتا ہے فاسق اور فاجر ہے تو ایسے لوگوں پر کیا فتوہ دوگے یہی حال امیر تبلیغ حضرت جی رابع کے بیانوں کا ہے وہ اپنے متبعین سے کہتے ہیں کہ صحابہ والے نہج کو اپناو سادگی اور جفاکشی کو اپناو دنیا کے موڈن طریقے پر دعوت دینے سے اجتناب کرو اور دین کے دوسرے کاموں کے لئے دوسرے لوگ ہیں تم دعوتی محنت کے لئے ہو اس میں اپنا مقدر جان کر اخلاص اور اخلاص کے ساتھ یہی دعوتی کام پر جمع رہو اب کوئی فتنے بعد ان باتوں کی آڈیو بنا کر عوام میں وائرل کر دے اور کہے کہ دیکھو یہ دبلیغ کا امیر اور ذمہ دار کیا بول رہا ہے تو یہ تو آئین شرارت اور فتنہ نہیں تو کیا ہے ہوش کے ناخن لے مدارس والوں کی اسی طرح کی حرکتوں سے مصدرسوں کا وقار اور عظمت ختم ہو گئی ہے وہ دن دور نہیں کہ عوام ان لوگوں کا راستہ چلنا دشوار کر دے عوام ابھی تو نیند حرام کر چکی ہے حرکس اور ناکس آدمی مفتیان اکرام کو فون پر بہت کچھ سنا دیتا ہے پہلے اوف تک نہیں کرتے تھے یہ سب کچھ اپنے عامال اور بدنیتی اور نائنصافی اور جانب دارانہ رویوں کی وجہ سے ہوا ہے بیانوں میں خطاؤں کا ہونا مگر سوچنا یہ ہے کہ جو شخص دن میں پانچ چھ گھنٹے بیان کرتا ہو اور وہ بھی بگر کسی کتاب کو سامنے رکھے ہوئے اور جس پر یہ فکر سوار ہو کہ مجموع صرف بات سنے نہیں بلکہ اس مبارک دعوتی کام کو قبول کرے اور اسے اپنا کام بنائے اور اس کے لئے نقط تیار ہو جائے ان فکروں کے ساتھ بات کرنے والے سے دورانے بیان الفاظ میں بھول چک اور کمی زیادتی کا ہو جانا عین ممکن ہے مگر ٹوکنے پر غلطی کا اعتراف اور اس پر رجوع کر لینا یہ تو سرزد ہونے والی غلطی سے کئی گناہ زیادہ محبوب اور ممدوش ہے بیان اور دعوت میں زبان کی پسلن تو ایک عین فطری بات ہے اس لئے کہ شیطان ہمیشہ دائی کے ساتھ لگا رہتا ہے مولانا سید عمد خان صاحب نبراللہ مرقدہو فرماتے تھے کہ بندہ عبادت کا ارادہ کرے تو ایک شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور جب دعوت کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ہزار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ شیاطین دائی کے بول میں بھی اپنا علقاء کرتے ہیں حضرات انبیاء بھی اس شیطانی علقاء سے محفوظ نہ تھے جیسے کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں عارضو کرنے لگا شیطان نے اس کی عارضوں میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ تعالی دانا اور حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالی ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقیناً اللہ تعالی ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے تمنہ کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وہی شدہ کلام پڑھتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا ہے اور مین و میخ نکالتا ہے اللہ تعالی شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے جس طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو اور نبیوں کو شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا اسی طرح اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے عرائق العلا کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اس کے جال میں وہ لکھ پھز جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کی کسرت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں دعوت تدریس اور تقریر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے مبلغ اور مقرر میں فرق ہوتا ہے دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ رب العزت پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ بھی مجمع محتاج اور تو بے نیاز ہے مجھے اور اس مجمع کو ہدایت اتا فرما اس فکر کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور اختتام پر بھی بولو بھی بولو کون تیار ہے یہ مبلغ کا بیان ہے مقرر بیان کے دوران اس کی نگاہ بیان کے عنوان پر اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے منسلک آحادیث پر اور ان کی سنادات پر لگی رہتی ہے اور اس کی تقریر کا اختتام وما علینا اللہ البلاغ پر ہوتا ہے اس لئے غیر عالم مبلغ کو بھان کر رکھنے کے لئے مولانا علیہ صاحب وحمد اللہ علیہ نے چھے باتیں لگائی تاکہ مبلغ سے کوئی خطا نہ ہو قول میں فسلن ہیں اس لئے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائے اور لکھنے کو بھی کہا ہر انسان قول میں فسلتا ہے اور فسلہ ہے سوائے نبی الرحمہ علیہ السلام کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں چار مرتبہ سجد سہو مروی ہے لیکن قول میں ایک بھول بھی نہیں اس لئے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے اس لئے اللہ نے حفاظت فرمائی کبھی بھی کسی قول میں بھول نہیں ہونے دی عام طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے منکرین حدیث کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حدیث بھی تو قول ہے وہ کیسے غیر معتبر ہو سکتی ہے لطیفہ خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا اور مسلمان سو فیصدی دین پر عمل کرتے تھے حالانکہ اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا اور وہ بھی عربی میں اور اسی فیصدی مسلمان غیر عرب تھے اور دیگر غیر عرب قوموں کی زبانوں میں تراجم بھی نہیں تھے اور نہ ہی تفاصیر وغیرہ مگر امت متحد تھی دیندار تھی گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں بیٹھ کر پوری فکر کے ساتھ دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر اپنے بال بچوں کو پوری فکر کے ساتھ دین سکھاتا تھا بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں القاہ کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کلام مجید کی حفاظت فرما دے تھے لیکن بعد والوں کے کلام میں شیطان کے القاہ کو دور کرنے کی شکلیں باقی نہ رہی اور لکھنے کا بازار گرم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہو گئی معتزلہ جہمیہ علم کلام کے ماہرین کا دور تھا یہ ایک علمیہ ہے امت مسلمہ کا رجوع کا قبول ہونا رجوع کی قبول یہ دراصل یہ ایک قسم کا افو ہے اور جب افو درگزر کیا جاتا ہے تو دل اور دماغ سے بھی افو کیا جانا چاہیے اور بفرمان موفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتہوں کے کہ مولانا سعید صاحب کا رجوع قبول ہو چکا ہے تو پھر مولانا سعید صاحب کی فائل بھی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے افو یعنی ڈیلیٹ کر دینی چاہیے صحیح حدیث میں ہیں کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بھولا دیتے ہیں جگہ اور گواہ سے بھی بھولا دیتے ہیں مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتہوں نے اپنے اعلانیہ بیانوں میں مستفسرین کے استفسار پر برملا فرمایا کہ دارالعلوم نے مولانا سعید صاحب کے رجوع کو قبول کر لیا ہے اگر رجوع واقعی شرائی طور پر قبول کیا گیا تھا تو پھر دارالعلوم کی ویب سائٹ پر مولانا سعید صاحب کی فائل آج تک کیوں موجود ہے فائل کا ویب سائٹ پر موجود رہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رجوع قبول نہیں کیا گیا اگر مفتی صاحب مولانا سعید صاحب سے رجوع نہیں بلکہ رکو کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ رجوع ضرور قبول کیا گیا مگر شرعی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر اور سیاسی رجحان بڑی محلک چیز ہے وہ کبھی کبھی کام شریعت کا نفاظ نہیں چاہتا سیاسی لوگوں کو تو ہر وقت اپنی برطری اور جیت مقصود ہوتی ہے ملت اسلامیہ کی انہیں کچھ فکر نہیں رہتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کا حقیمانہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہو تو انہیں دینی نقل و حرکت اور نبر و آزمہ ماحول میں لگائے رکھو کسی میں ان کی بقابی ہے اور ترقیبی اللہ آسانیہ فرما دے تو یہ اس کی جنایت ہے ورنہ ہماری قسمت اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو دعوتی کام پر مجتمع فرمائیں اور مرکز نظام الدین کی رونق افضائی میں مزید اضافہ عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین